بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامین و ناظرین آج ہم سیکھیں گے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کونسی رکھی ہے جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کونسی ہے توجہ فرمائیں کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اس سے بڑھ کر جنت میں اور نعمت کوئی نہیں ہوگی دلیل کیا ہے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری نعمتیں ان کو میسر ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کن سے؟ اہل جنت سے سوال کرے گا کہ اے جنت میں آنے والو کیا کوئی اور نعمت بھی چاہیے کوئی اضافی نعمت بھی چاہیے تو جنتی تین جواب دیں گے جنتی کہیں گے اے ہمارے رب کیا تُو نے ہمیں جہنم سے بچایا نہیں دوسرا جواب اے ہمارے رب کیا تُو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا تیسرا جواب اے ہمارے رب کیا تُو نے ہمارے چہروں کو رونک نہیں بخشی نورانیت ہمارے چہروں پہ تُو نے بخیر دی ہے جہنم سے تُو نے ہمیں بچا لیا ہے جنت کا داخلہ دے دیا ہے ساری نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں مطلب کیا ہے کہ یا اللہ اب تو کسی اور نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کونسی نعمت ہے تب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے پردے ہٹا دے گا اور اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا جنتیوں کو اور جنتی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اللہ کو دیکھ کر اللہ کا دیدار کر کے جو لذت جو لطف جنتیوں کو آئے گا جتنا سکون اور سرور اللہ کو دیکھنے میں آئے گا اہل جنت کو اللہ کی جنت کی ساری نعمتیں استعمال کر کے اتنا لطف اور سرور جنتیوں کو نہیں آیا ہوگا جتنا سرور اللہ کو دیکھنے میں آئے گا تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے اور اگر آپ کا ارادہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو تو آج کے اس درس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں اللہ نے رکھی ہے اپنا دیدار وہ ہمیں نصیب کیسے ہوگا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا دیدار ہمیں کیسے نصیب ہوگا تو آئیے ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کس طرح نصیب ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے بیان کرنے والے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا اور اس پر عمل کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قویامت کے دن جنت میں اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے گا حدیث کیا ہے اور عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کہ ایک دن ایک رات کے وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے رات کا وقت تھا یاد رکھنا وہ رات کوئی عام رات بھی نہیں تھی بلکہ وہ چودویں رات تھی چاند کے اعتبار سے نا چودویں رات کا چاند تلو تھا چڑا ہوا تھا چمک رہا تھا اور آپ کو پتا ہے چودویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ پورے مہینے سے فضیلت والا ہوتا ہے تین اعتبار سے اس کی چمک کو دیکھا جائے تو پورے مہینے میں جتنی چمک اور جتنی روشنی چودویں کے چاند کی ہوتی ہے پورے مہینے میں کسی تاریخ کا چاند اتنا چمکدار نہیں ہوتا اتنی روشنی نہیں دیتا اور اگر اس کے مکمل ہونے کو دیکھا جائے کیونکہ پورے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کبھی چاند نیچے کی طرف سے کم ہے کبھی اوپر کی طرف سے اس کی روشنی کم ہے مکمل چاند اگر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے ساری رات چمکنے کے لحاظ سے مغرب کی نماز سے طلوع ہوتا ہے فجر کی ازان تک ساری رات وہ چاند رہتا ہے روشنی دیتا رہتا ہے پورے مہینے میں وہ ایکی رات ہوتی ہے اس کو چودمی کی رات کہا جاتا ہے کہ جب ساری رات وہ چاند روشنی دیتا رہتا ہے باقی کوئی رات ایسی نہیں ہے کبھی اول میں کبھی آخر میں کبھی تلو ہونے میں تاخیر ہے کبھی غروب ہونے میں تاخیر کبھی جلدی کبھی تاخیر ساری رات چاند نہیں رہتا وہ ایک ہی تاریخ ہے جس کو چودہ تاریخ کہا جاتا ہے تو چودہوی کا چاند چڑھا ہوا تھا صحابہ اکرام تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اس قیفیت میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے صحابہ چاند کی طرف دیکھو سارے صحابہ نے چاند کی طرف دیکھنا شروع کیا چودہوی کا چاند تھا جس طرح میں عرض کر چکا ہوں جوبن پر تھا اپنی روشنی خوب وہ بکھیر رہا تھا مکمل چمک رہا تھا صحابہ نے اپنے چہرے اٹھائے اس چاند کو دیکھنے لگے جب صحابہ چاند کو دیکھ رہے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ انکم سترون ربکم کما ترونہ جس طرح تم اس چاند کو آج دیکھ رہے ہو اسی طرح انقریب تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے کوئی دکت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی رب کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی براہ راز تم اللہ تعالی کو انقریب دیکھو گے یعنی قیامت کے دن تم اللہ کا دیدار کرو گے پھر آگے نبی علیہ السلام نے ایک بات ذکر کی جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ پیغام بھی ہے میرے صحابہ جتنی تمہاری اندر طاقت ہے اپنی زندگی میں ساری طاقت لگا دینا زفجر کی نماز اور عصر کی نماز ان دو نمازوں کو کبھی تاخیر نہ ہونے دینا ان نمازوں میں کبھی سستی نہ ہونے دینا ساری طاقت لگا کر اپنی طاقت کے مطابق ان نمازوں کی پابندی کرتے رہنا نمازیں پانچ ہی فرض ہیں لیکن دو نمازوں کی فضیلت یہاں یہ بیان ہوئی ہے اس حدیث میں نماز فجر کی اور نماز عصر کی پابندی کرتے رہنا محدثین اٹھے اور لکھا پھر اس حدیث پر اتنی بات کہہ کر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو بات نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرنا پوری طاقت لگا دینا اشارہ دے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کر لی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار ضرور نصیب فرمائے گا یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہو رہی ہے جو اہل جنت نے تین باتیں عرض کی تھی یہی دو نمازوں سے وہ بھی نصیب ہو رہی ہیں اور دوسری حدیث بھی اس کے ساتھ نوٹ فرمالیں جو بندہ دو ٹھنڈے وقت کی نمازوں کا احتمام کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اب ان دونوں حدیثوں کو آپ وہ پہلی حدیث کے ساتھ ملائیں جس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے جنت والوں کچھ اور چاہیے تو جنتی کیا کہیں گے کہ اے اللہ تُو نے جہنم سے تو ہمیں بچا لیا ہے اب یہ نمازِ اثر اور نمازِ فجر یہی دو نمازِ جہنم سے بچا بھی رہی ہیں کہ لئی علی جننارہ وہ بندہ آگ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو ان دو نمازوں کو پڑھتا ہوگا اور جنتی کیا کہیں گے کہ اے اللہ تُو نے ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا ہے تو ادھر بخاری کی حدیث کیا بتلا رہی ہے کہ من صلی اللہ بردین داخل الجنہ جس نے ان دونوں نمازوں کو پڑھ لیا وہ رب کی جنت میں داخل ہوگا اور تیسری حدیث اور تیسری نعمت کہ اے اللہ تُو نے نعمتوں سے بھی ہمیں نوازا ہے تو تیسری حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا معلوم یہ ہوا کہ یہ دو نمازیں ایسی قیمتی نمازیں ہیں کہ بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے ان کے پڑھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے انہی دو نمازوں کی بدولت رب کی جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار وہ بھی انہی دو نمازوں کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان دو نمازوں کی پابندی کر کے اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین